یہ یہاں پہ ٹینک بنایا گیا ہے یہ کس لیے بنایا ہے نہانے کے لیے سویمنگ پول تو یہ بنایا نہیں ہے یہ اسی کو پانی کے لیے بنایا ہے جب سوکھا پڑے گا جب بارش نہیں ہوگی تو یہاں سے پانی کی سپلائی دی جائے گی پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ آخروٹ وہ والنٹ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کے اوپر پیون دی ان کی کامیاب نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا یہ دیکھئے جی یہ دیکھئے یہ دیکھئے جی یہ ہے جی یہاں کا ایک بھی ایک بھی پیون کامیاب نہیں ہوئی ہے یہ دیکھئے آپ آپ دیکھوارے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ آئیے اپنے کھانے کے لیے ان سبزیوں کو یہاں پہ لگایا گیا ان کی پراپر دیکھرے کی گئی لیکن جو لوگوں کے لیے عوام کے لیے پیوند کی جاتی ہے اس کو نہ پراپر طریقے سے اس کی دیکھرے کی گئی نہ ہی اس میں سمیں پہ پانی ڈالا گیا اور وہ جتنی بھی کلمیں تھی جتنی بھی وہ پیوند کی تھی بھدروہ نیو بس ٹینڈ کے ساتھ میں ہے بھدروہ میں ہارٹی کلچر ڈپارمنٹ اس سال اس کی کیا بچ سے بہتر حال ہو چکے ہیں کیا اس کی کنڈیشن ہے وہ آپ کو دکھانے کی پوری کی پوری کوشش کریں گے نمسکار درشکو سواگت ہے آپ کا دا سٹریٹ لائن میں اور میں ہوں محید کوتوال اپنے سنیوگی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو فلال تو یہ پورا پورا ایریا دکھانے کی کوشش کریں سنتیس کنال تیس سے سنتیس کنال کے بیچ میں یہ پورا ایریا یہاں پہ موجود ہے اور اس میں کون کون سے پیڑوں کو اگایا جاتا ہے کون کون سے فروٹس یہاں پہ فروٹس کے جو پیڑ ہوتے ہیں ان کو لگایا جاتا ہے ان کی پیوند کی جاتی ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں یہ دیکھئے یہ اپل کے پلانٹس یہاں پہ لگائے گئے ہیں سوکھے ہوئے میں اب پانی لگا رہا ہے یہاں پہ یہ سوک گیا ہے تو اس کو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے اوپر جتنی بھی پیوند کی گئی ہے یہ دیکھئے یہ ہے اپل کا پلانٹ سیدھے ٹہنی نکال کے ٹہنی ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سیدھے نکال کے اس میں جڑ شر آپ کو کوئی نہیں دکھائے دی رہی ہوگی یہ لیجی اور اس کے اوپر کوئی پیوند جس کو کی ستھانی بھاشا میں کلم کرنا کہتے ہیں کوئی کلم آپ کو نہیں دکھ رہی ہوگی سیدھے یہ اوپر سے کٹ دیا اور یہ اوپر یہ کیا ہوا ہے سب کا حال ایسا ہی ہے یہ دیکھئے پورا کا پورا یہ سوک چکی ہے یہ دیکھئے اتنا ایریا برباد کیا گیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا سنتیس کنال ایریا میٹر کرتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ سنتیس کنال میں سے سات کنال کو بھی استعمال میں لیا گیا ہے سب بیکار ویسٹ کر دیا ہے اگر یہاں پہ ہوسٹل بنائے جائیں جو ایریا اگر یہ کام نہیں کرنا اگر پراپر طریقے سے کام نہیں کرنا ہٹی کلچر نے تو یہاں پہ جو ہمارے بہار کے بچے کالج میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگوں کے گھر میں رنٹ پہ رہتے ہیں یہاں پہ ہوسٹل بنائے جائے یہاں پہ ہسپٹل بنائے جائے یہاں پہ گوشالہ بنائے جائے گوشالہ کی بڑی ضرورت ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے حال کیا ہے پوری آپ کو کوئی سیب کا تو ایک بھی یہاں پہ یہ ہزاروں لگائے ہوئے ہیں اور ہزاروں میں سے مجھے لگتا ہے کہ دس یا بیس اس میں سے ہارے ہوں گے یہ دیکھیں آپ پورا کا پورا سوک چکا ہے ان آکھ روٹ کے پیڑوں کی کس پرکار سے دیکھ رہ کی جاری ہے وہ آپ کو سپشٹ نظر یہاں پہ دکھائی دے رہا ہوگا آکھ روٹ سے زیادہ یہاں پہ الگ جھاڑیاں الگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو ان آکھ روٹوں کو بڑھنے نہیں دے رہے آپ کو یہاں پہ ایک بھی بوند پانی کی دکھائی نہیں دے رہی ہوگی کہ یہاں پہ پانی ڈالا گیا ہے یا پانی لگایا گیا ہے آپ اس طرف دیکھئے یہاں پہ تو اب یہ آکھ روٹ جو ہیں وہ سوکھ نے شروع ہو چکے ہیں اسی ہارٹیکلچر ڈپارمنٹ کے ایریا میں ہم موجود ہیں اور یہاں پہ دیکھئے ویجیٹیبل گارڈن سپیشل اپنے لیے لگایا گیا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں بھنڈی یہاں پہ لگائی گئی ہے اور اس میں پانی پرابر طریقے سے پانی دیا جا رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھئے مرچ یہاں پہ ہری مرچے لگی ہوئی ہیں اور فل دیکھئے اس کے اوپر بھرپور فل لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ اس کو پرابر طریقے سے پانی دیا جا رہا ہے بھنڈی دیکھئے آپ یہاں پہ بھنڈی لگائی گئی ہے اور بھنڈی کے اوپر بھی بھنڈیاں آپ کو بھرپور ماترہ میں دیکھنے کے لئے لگے گئی اس طرف آپ دیکھئے ٹماتر لگائی گئے ہیں اور یہ دیکھئے ٹماتر بھی لگے ہوئے پکے ہوئے ہیں یہاں پہ پرابر طریقے سے اپنے کھانے کے لئے ان سبزیوں کو یہاں پہ لگایا گیا ان کی پرابر دیکھرے کی گئی لیکن جو لوگوں کے لئے عوام کے لئے پیوند کی جاتی ہے اس کو نہ پرابر طریقے سے اس کی دیکھرے کی گئی نہ ہی اس میں سمیں پہ پانی ڈالا گیا اور وہ جتنی بھی کلمیں تھی جتنی بھی وہ پیوند کی تھی اس میں فیروال نٹ ہو سیب ہو یہ کھبانی ہو جتنی بھی یہاں پہ لگائے گئے پیڑ پودے وہ سب کے سب سوک چکے ہیں اور نہ ہی اس کی پرابر طریقے سے پیوند کی گئی ہے نہ ہی اس میں اس کی دیکھرے کی گئی ہے فلیاں یہاں پہ لگائے گئی اور فلیاں بھی لگی ہوئی ہیں اس طرف آپ کھیرے کھیرہ دیکھ رہے ہیں کھیرے بھی لٹک رہے ہیں اس کے اوپر فول دیکھیں کتنے لگے ہوئے ہیں سیدھا اس کا میں یہ ہے میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ سیدھا جوڑ رہا ہوں اس کو میں جو بھباغ کروا رہا ہے کام وہ کام نہیں اچھے طریقے سے ہو رہا لیکن یہاں پہ دیکھئے کتنی ہریالی اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس کے کیا حال ہے کائنڈ والنٹ ورائیٹی کاغزی یہ دیکھئے یہ لگایا گیا ہے اس کے اوپر یہ پیوند کی گئی تھی لیکن یہ پیوند کون کرنے والا ہے کون ہے وہ مجھے سمجھنے آ رہی ایک بھی ایک بھی پیوند کامیاب نہیں ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ آپ دیکھو آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ آئیے یہ دیکھیں آپ ایک بھی یہ دیکھیں ایک بھی کامیاب نہیں ہے سب کی سب سب کی سب فیل ہو چکی ہے یہ سب کی سب فیل ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دیا کیامرمین سے گزارش کرتا ہوں سہیوگی سے یا آپ کو دکھانے کی کوشش کرائیں کہ ایک بھی یہاں پہ کامیاب آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی یہ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا یہ سارا کا سارا ایریا یہ سارا کا سارا ویسٹ ہے اور اس میں گھاس حالانکہ ویبھاگ نے گورنمنٹ نے بڑی بڑی مشینیں دی ہیں گھاس کٹائی والی کھیت کو جوتنے والی گھنے والی موٹریں دی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ موٹرز لگی ہوئی ہیں لیکن پانی اس کو سوچان نہیں کرنا ہے وہ چلانی نہیں موٹر یہ تو سوخہ تو پڑھنا ہے میں نے جیسے آپ کو کہا میں نے آپ کو ان کا ویجٹیبل گارڈن دکھایا سپیشل جو اپنے لئے لگائی جاتی ہے پھر اپنے لئے گھر بھی یہی بنا لو یہی بس جاؤ یہ جو کھا لیا ایریا تو یہی پہ رہی ہے یہی پہ کیجئے ویجٹیبلز جو اگری ہیں اس میں برابر پانی ہے برابر فلیاں ہیں برابر اس میں آپ نے دیکھا کہ کھیرے اگے ہوئے ہیں بھنڈیاں لگی ہوئے ہیں لیکن یہاں کیا ہے گرونڈ میں آپ دیکھئے نا سنتیس کنال زمین کو بلکل ویسٹ کر دیا یہ دیکھئے بلکل یہ ٹہینیاں اس میں لگائی ہوئی ہیں روٹ ہے ہی نہیں صرف دکھانے کے لئے یہ دیکھئے جی یہ دیکھئے یہ دیکھئے جی یہ ہے جی یہاں کا حال درشکو پچھلی سائیڈ آپ ایک دو تین یہ پالی ہاؤس دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی آپ کو شیٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا پیچھے سے گورنمنٹ نے بلکل شیٹ شیٹ بھیجے ہوں گے جنہوں نے اتنا ایریا رکھا ہے تو انہوں نے دیکھ بھال کے لئے شیٹ بھی بھیجے ہوں گے فنسن بھی کی ہوئی ہے لیکن دیکھ ریکھ نہیں کی جاری ہے یہاں سے والنٹ کے جتنے بھی پیڑ لیے جاتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ کاغذی ہم لے کے جا رہے ہیں بڑے لوگ انہیں لگائے ہمارے پاس ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی وہ لوگ کہتے ہیں کہ کاغذی سوچ کے ہم نے وہاں سے کھرید کے وہ پلانٹس لیے تین چار سال وہ بڑے ہوئے جب ان کے اوپر وہ آخروٹ والنٹ لگے وہ توڑتے سامنے پتھر ٹوٹ گیا لیکن وہ نہیں ٹوٹے کیونکہ وہ باتو تھے بھدروائی بھاشا میں کہتے ہیں باتو سکت پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ آخروٹ وہ والنٹ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کے اوپر پیوندی ان کی کامیاب نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا پالی ہو اس کے اندر جو جتنے بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اس سمیں والنٹس ایک پیوند بھی اس کے اوپر کامیاب نہیں ہوئی والنٹ آخروٹ کے بڑے بڑے پیڑ ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یدی سمیں کے ساتھ ان آخروٹوں کی پوری دیکھ رہے کی ہوتی آج ان کی یہ حال نہیں ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ خراب اندر سے پورے سڑ چکے ہیں یہ یہ صرف بہار سے اس کو یہ دیکھئے بہار سے اس پہ چونہ پوت دیا ہے کہ اس کو ہم نے یہ دیکھئے سڑ چکے ہیں اور یہ اتنے کوئی اتنے پرانے یہ اچھا یہ تو پورا ہی سوک گیا ہے جی یہ دیکھئے آپ یہ پورا کا پورا ہی سوک گیا ہے آئیے اب اور اس کو بھی بہار سے چونہ گھر دیا ہے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھ پا رہے ہوں گے آپ آپ یہ دیکھئے اس طرف دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے در شکو یہ حال ہے ان آنکھ یہ دیکھئے آپ اس کو تو چونہ بھی نہیں کیا گیا جی یہ یہاں پہ ٹینک بنایا گیا ہے یہ کس لیے بنایا ہے نہانے کے لیے سویمنگ پول تو یہ بنایا نہیں ہے یہ اسی کو پانی کے لیے بنایا ہے کہ جب سوکھا پڑے گا جب بارش نہیں ہوگی تو یہاں سے پانی کی سپلائی دی جائے گی دیکھئے یہ یہاں سے پانی پہلے یہاں جاتا ہے جیسے ایک فیلٹریشن پلانٹ ہوتا ہے اسی پرکار سے کچھ حد تک اس کو بنایا گیا تھا یہاں سے پانی یہاں جاتا ہے یہاں سے پانی وہاں جاتا ہے اور کافی ہے یہ اور میں نے آپ کو کہا کہ پانی کی کمی کے اگر آپ بات کریں تو پانی کی کمی بالکل نہیں ہے بہترواہ میں صرف بارشیں نہیں ہیں باقی آپ اس طرف دیکھئے یہ بالکل کسی بھی یوز میں نہیں لیے جاتے یہاں سے پانی اس والی ڈرین میں جاتا ہے اس والی ڈرین سے یہ دیکھئے آپ اس والی ڈرین سے یہ پانی نیچے بیٹھتا ہے گندگی یہاں بیٹھتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ پانی آگے کی طرف اس ڈرین کی ذریعے سے چلتا ہے وہاں سے وہاں سے اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہاں سے ہوتے ہوئے اس پورے جتنا یہ ایریا ہے ہارٹیکلچر کا جتنا بھی ایریا ہے اس پورے ایریا کو یہاں سے پانی دیا جاتا ہے اب آپ کو نیچے والی طرف لے کے جارہو آپ بھلی بھانتی آپ کو یہ ایریا دکھ رہا ہوگا کہ اس ایریا کو کیوں چھوڑا گیا ہے اس پرکار سے یہ دیکھئے آپ یہاں تو کچھ بڑے بڑے کھڑے بنائے ہوئے کس لیے کیا کیا ہے میری سمجھ سے پڑے ہیں اور آپ اس طرف دیکھیں وہاں پہ پوری بھنگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے